بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ یا مجیبہ اللیسائی والصلاة والصلاة على من هو افضل الوسائی اما بعد فارج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مُبَلَّذِ عَصَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَابَ دِينِ الْحَمْدِ لِيُزْيِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ فَلَكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ حَمَتُ بِاللَّهِ سَلَتَ اللَّهِ عَزِيمِ بَصَحَلَ رَسُولُهُ نَبِجُّ الْكَرِمُ الْحَمِينَ مِنَ اللَّهُ عَلَى الَّićَانُ להיות أوضِعٌ عَلَا النَّبِيسِ إِعَا قَلَيُّ عَلَيْهِ آمَنُّ صَلُّوْ عَلَيْهِ وسَلِّمُ تَ سُلِيمًا اللہمُّ مَسَلِّمْ عَلَى مَّشْرِهِ illesِمْ وَلَهُ لَعَمَ مُعَاملِّهِ سُحَاسِجَانِ بَاهُ لَهُ لَهُ لَعَمَلْمَ رِي وَصَلِّم beautifully موسیقی 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 کس لیے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ بقایا عدیان پر بقایا دین و حر یہ غالب آجائے ولیتاری حل مشرکون اگرچہ جو مشرک ہے وہ ہو سہی کیوں نہ کرتے ہوں کر آپ ہی کیوں محسوس نہ کرتے ہوں رب برزر جلال یہ دین ایک نہ ایک دن غالب کرتے ہی دکھائے گا تو اس کا شامل یہ ہے کہ یہ کام ہوگا یہ بلوکاری المشرکون ہو اللہ دی آسل رسولہ روزہ دین الحق لیو زیرہ ہو علی دین کلی تو یہاں پر مخاصرین تشریف کے میں لکھتے ہیں تقصیر فرماتے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا فان فاضل بری رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جب حضرت عظیم البرکت اسلام تشریف لائے گے اس وقت ایسا جو ہاں وہ دنیا پر اسلام چاہا ہوگا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دنیا کے اوپر نہیں ہوگا اسلام جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ کوئی اور مذہب بار مذہب وہ جو بھی ہو جو دوسرا مذہب مذہب والے ہیں دین والے ہیں کوئی بھی دنیا کے اوپر نہیں ہوگا اس وقت یہ دین اسلام غالب ہوگا اس وقت ہر ایک بندہ مسلمان ہوگا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو بہیمان ہوگا ہر ایک بندہ قومت ہوگا اسلام غالب ہوگا یہ ہے لیوزیرہو علی دینی کلی رب حسول جلال دین اسلام کو خلقاتہ سرمائے گا جیسے کہ قرآن پاک اندر ہے اند دین عند اللہ علیہ السلام دین ہی دین اسلام ہی یہ سچا دین ہے اس کے لئے کوئی اوپر نہیں سچا نہیں ہے اسی طرح میرے محمد علیہ السلام آپ نے کئی محکمات پہ دجال کا ذکر کیا یہ دجال وہ ہے جس کے بارے میں میرے محمد علیہ السلام فرمانی علیہ السلام ہے میرے محمد علیہ السلام میں فرمایا یہ کوئی چھوٹا فرکانی ہے یہ کوئی چھوٹا فرکانی ہے انسان کے باستے اس کے کیا کہها کرنی ہے یہ چھوٹا م Ghzals ہوں بھی رہی نہیں ب نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کس سے بیتر حضرت آدم علیہ السلام سے لے گا کیاں ماہ تک اتنا بڑا کوئی فیتنہ نہیں آیا جو بجال کا فیتنہ ہوگا اتنا بڑا فیتنہ انسان اس کی اجازت اتنا جو سامنے والا جو مسرک آ رہا ہے جس من آ رہا ہے جیتنا بڑا لسکر وہ لے کر آتا ہے تو جو انسان جس میں سائب والے ہوتے ہیں اتنے بڑی تیاری کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا لسکر لے کر آئیں گے تو ہماری تیاری کیا ہے ہم نے کیا تیاری کی ہے وہ اتنا بڑا لسکر لے کر آ رہے ہیں جو دشمن لیکن جو سامنے والا ہوتا ہوگی تیاری کرتا ہے بات کرتے ہیں ہمارا بھی لسکر مضمون ہونا چاہیے تو ہم نے دشمن کے ساتھ نر کے مقابلہ کرنا ہے نر کے مقابلہ کرنا ہے اس کو ہم نے شکافت دے نہیں ہے یہ تک ہو سکتا ہے جانے انسان شروع سے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں وہ این مور پیٹے کہے کہ سامنے لسکر کو بہت بڑا ہے اب تیاری شروع کر دیتے ہیں لیکن نہیں اس لکھ تیاری جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے سار سے پانی گھونے چکا ہوتا ہے پھر انسان کے پاس تیاری نہیں ہوتا نہ تیاری کرنے کی نہ اختیار کرنے کی تیار پہلے تھا انسان جو ہے وہ نیل کی حالت سے رہا ہے انسان کو پی بے بائین ہو تھی انسان کو کوئی فیق نہ تھی کہ ہمارا مقابلہ ایسے بڑے طاقت مرد دشمن کے ساتھ ہونا ہے ہم نے تیاری کرنے کی میں نے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجال کا فتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کی امت یہ صرف پرانہ ہی مانتے ہیں بلکہ حضرت آدم علیہ وسلم سے لیکن حضرت عیسیٰ پر جتنے دینوں نہیں آئے سامنے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے پر لیا وہ اتنا بڑا فتنا ہے کہ اس سے بچنے سے تیاری کرنے وہ اتنا بڑا فتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر آدم علیہ وسلم سے لیکن جب سے رب سے جانے دنیاں سے پر آیا اس بچ سے لیکن اتنا بڑا فتنا اور دنیا ہوگا جو فتنا درجال کا ہوگا اور اسی طرح میرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا محبور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو اثرات چل رہے ہیں یہ وہی اثرات ہیں درجال کے یعنی قرد قیامت کے لئے وہی چل رہے ہیں محبور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا محبور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینی صحابہ تم جان کروگے قتل کروگے یہودیوں کو یہودیوں کو قتل کروگے ان سے جان کروگے اتائی کروگے فلا تَقْتُلِنَّا هُمْ حَتَّىٰ يَقِلْ حَضَرِ يَا مُسْلِ جب ان یہودی کے ساتھ جنگ کروگے تو پھر کیا ہوگا میرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کو ہیں وہ کبھی پتھر کی آر لیں گے پتھر کی تیچھے چھپیں گے کبھی درخت کی تیچھے چھپیں گے کبھی درخت کی تیلے کی تیچھے چھپیں گے میرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی مسلمانیوں اے میرے امتیوں تمہارا ایسا تکراؤ ہونے والا ہے یہود کے ساتھ کہ تم یہودوں کو چنگ چنگ کے مصر جہنم کروگے انہیں قطر کروگے میرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّىٰ يَقُلْ حَضَرِ جب وہ جہودی جو ہیں وہ پتھر کی آر لیں گے پتھر کی پیچھے چھپیں گے درخت کے پیچھے چھپیں گے میرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّىٰ يَقُلْ حَضَرِ وہ پتھر بولتے کہے گا اے مسلمان یا مسلمان آگا یہودی یہ دیکھو میرے پیچھے پیچھے جہودی چھپا ہوا ہے یا مسلمان آگا یہودی آگا یہودی چھپا ہوگا ہے آگا اس کو آکے قپل کر دے اب یہ پتھر بولتے کہے گا کیا بولتے کہے گا پتھر آپ کے جان چیز پکھر ہے موکر کے کہے گا یاد اس لئے اور اس لئے وہ مسلمان ہوگی وہ بس سن لیں گے اس کا کلام کہ یہ پکھر کیا کلام کر رہا ہے اور اس لئے پر پر رہا ہے اور پکھر یہی کہے گا کہ اے مسلم کی درہ یہ میرے پیچھے میں یہو بھی چھپا ہے آپ اس کو پکل کر دے اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے ریسا مجود ہے حمزہ رضی اللہ تعالی آمی آفرماتے ہیں کہ میں نے سنا مرنہ عبداللہ عمر ہمیں خبر دی حضرت عبداللہ عمر عبداللہ عبداللہ تعالی آج وہ آپ کہ اس لئے علیہ وسلم نے فرمیا کہ تم یہہویوں کے ساتھ قیادتے ہڑھیں جن پرے گے غطہ جن پرے دے گے موزہ ہوگی مو Laguchہ پکر بھی پیچھے پناہ لیں گے پکر کیا کہے گے حافظہ یہ ہے حافظہ یہوی بن مرائی آیا یہ ہوئی جن ورائی آئی مسلم یہ جو کہ میرے پیچھے یہ ہوئی چھوٹا ہوا ہے تعالیٰ تاقل ہو اور اس سے آگے جائز جہنم نہ فیلتا ہے اس سے آگے قتل کر یہ جو کہ میرے پیچھے یہ ہوئی چھوٹا ہوا ہے اس سے مرے ایک اور حدیث سے پاک اس کے اندر بھی یہی حدیث سے پاک ہے اس سے آگے وہ حضرت حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی رویت ہے حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ لَا تَقُومَ السَّعَ قِامَت اس وقت تک نہیں آئے گی قَالَ لَا تَقُومَ السَّعَ قِامَت اس وقت آہی نہیں سکتی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ يُباقِدَ المسلمون والیہودہ حتیٰ پر مسلمان یہودوں پر ساتھ جنگ نہ تھے اور ان کو قتل نہ کرے اس وقت تک قیامت نہیں آسکتی تو پر جاہو گا صلی اللہ علیہ وسلمون مسلمان انہیں قتل کرے گی حتیٰ یقعطی طبیعاً یہودی لو میمورائی الحاجر ہے بس شاجر ہے وہ یہودی چھپے گا وہ یہودی چاہتے گا چھپے گا بنانے گا ورائی الحاجر پتھر کے بیچھے کس کے بیچھے پتھر کے بیچھے بس شاجر اور درخ کے بیچھے صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلم یا حضرت اللہ ہا زا یہودی جن خلح پی وہ قتھر بنو dur کے کہے گا وہ درخ بنو dur کے کہے گا چہا کہے گا یا مسلم یا آزر اللہ ہا زا jako یہودی جن خلح پی یہ میموری پیچھے قتھر بنو dur کے کہے گا یہ یہودی چھپا ہے آج نے اس کو آرکو قتھر کر دے درخ بنو dur کہے گا آلہ وسلمان یہ کس درے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے آآ آقو out اس کو قتھر کر دے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے طرح کیا سارے طرح یہ کچھ ایسے بھی ہے جو غلاحی نہیں دیں گے جو ہم کو پناہ دیں گے تمہیں پیار ہوں گے یہ نہیں دیں گے کچھ ایسے بھی درافت ہے جیسے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے جو ہے جو پہاڑا ہے تو اس کے بارے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے پہاڑ کے بارے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور اسی طرح ایک اور پہاڑ ہے اس کے بارے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے بغض رکتا ہے ہم اس سے بغض رکتے ہیں اسی طرح درخت ہی ہے کہ اس طرح ایسے ہے کہ جب یہووی ان کے پیچھے چھوٹیں گے لیکن وہ بولن گو نہیں وہ بولن گو نہیں وہ اس طرح ہے میرے محمد اسلام نے سرمایا کہ وہ غرفت کے درخت ہے غرف کا جس کو کہا رہتا ہے یہ کہاندے درخت ہوتا ہے میرے محمد اسلام نے سرمایا کہ وہ بولے گا کہ میرے پیچھے یہوی چھوٹا ہے آج جس کے قتل سار لے میرے محمد نے фervesیا کہ وہ فرخ وہ یہودیوں کے ساتھ کار کرتا ہے ہم سے دولہ گزتا ہے حظہ ہم بھی اس سے دولہ گزتے ہیں یہ یہودیوں کے فرخ ہے وہ ارطق ہے یہ یہودیوں کے فرخ ہے لیکن وہ فرخ یہ دوائی نہیں بے گا بطاً سارے درخ دوائی دے گے جس کے پیچھے یovی چھپے گا ایک درخ دوائی دے گا اے مسلم آیا میرے پیچھے یہ یہ реودی چھپا ہے اس کو آکھ اللہ سے جانمنٹ کر دے اسی طرح میرے محول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے علیہ السلام وجود ہے میرے محول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آپ تصویر لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا جو جماعت دجال کے مقابلے کرے گی دجال کے ساتھ مقابلے میں آئے گی میرے محول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دس بندے انسان ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے کیا جانتا ہوں ان مسلمانوں کے نام بھی جانتا جو حیرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جن جائے تمہو خاندر کریں میرے محمد اسلام نے فرمایا اور دس بندوں کے نام بھی جانتا ہوں صرف نام تک نہیں میرے محمد اسلام نے فرمایا کہ میں ان بندوں کے والد کا نام بھی جانتا ہوں ان کے والد کے والد رہا میرے محجم علیہ divisages الاسلام نے فرمایا کہ میں ان کے ڈیادہ کے نام بھی جاتا ہوں اور کہاں میرے محجم علیہ السلام چونہ سائت پقریبہ ہو چکے ہیں میرے محجم علیہ السلام کہ آپ کو زمانے جگھری ہیں زمانے کی بسیاری جگھری ہیں لیکن زمانے کر آیا یہ دیکھر ہے کہ حضر نے اس کی بس ٹائت لے سائت چولہ سائت سات پہلے کیا کہ میں ان کے نام بھی جائیتا ہے کیلئے کیٹے باتا وہ لوگ جو حضرت عیسا علیہ السلام مل کر جہاد کریں گے بج Hearth کے ساتھ مقابلہ کریں گے ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باقة نام بھی جانتا ہوں ان کے دادا کا نام بھی جانتا ہوں میرے ماہود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک نہیں میرے ماہود عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دخ دھوڑے ہوں گے میں ان جہاندر ہوں گے zilla pun ہوں گے جہاندر ہوں گے جس کے بردireس کر وہ دخ آدمی دجال کا مقاملہ کریں گے میرے محید اسلام نے فرمایا ان گڑوں کے رنگوں کو بھی ایک چانتا ہوں یہ ہے میرے محید اسلام کلمہ دار میرے محید اسلام سارا کس جانتی ہے رب کی عطا سے رب سے جلال نے اپنے آج دہا وہ جب تشیدہ نہیں رکھا تو جہان پیسے تشیدہ رہ سکتا ہے حضرت عبید اسلام کے سلام آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن دجال کے جو لوگ مطابرہ کریں گے ان لوگوں کے رنگ کے جانتا بھی ہوں ان کے نام کو بھی جانتا ہے ان کے باپ دادے کے نام کو بھی جانتا ہے ان کے بھوڑوں کے رنگ کے بھی پہت چاہتا ہے کہ ان کے بھوڑوں کا رنگ جو حضرت ایسا ہوگا یہ سارے کے سارے جو ہے وہ علم میرے محید اسلام پہلے بتا چکے سے ان سب اسلام کے میں جانتا ہوں اسی طرح میرے محید اسلام کے سلام آپ نے فرمایا یہ رسال وجود ہے یہ سومنی ابن ماجر کے اندر بھی وجود ہے میرے محید اسلام کے سلام حیاتے آپ کے رباد ہے اور اسی طرح یہ جہاد کی فضیلت کیاوالے کے ساتھ ایک میں بات کے ذکر کروں گا اور اس کے بعد یہ حدیث و پاتھ بیان کروں گا میرے محید اسلام کے سلام آپ کے یہ امت کے حیرت عبداللہ بن مبارک یہاں کو ہے وہاں پر محمد بن ابراہیم بن ابو سکینا ان کو عیوزہ کرنے کے لئے آج کے کہ وہ حضر کرنے کے لئے جا رہے تھے عمرہ بات کرنے کے لئے جا رہے تھے تو حضرت سے عبداللہ بن مبارد رحم اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ ان کے روانہ کرنے کے لئے عبداللہ کرنے کے لئے باہر تصریح لائے تو ان کے ہاتھ کچھ اشعار پترا بھی ہے کچھ خط دے گیا اس کے خط کے اندر لکھنا ہوئے تھے اس اشعار وہ سیرہ کے اندر تعلقا ہوئے تھا وہ تینکے پترانے سے وہ تینکے پترانے سے حضرت سے فعل دن آیاق رحم اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا حضرت سے فعل دن آیاق یہ رب کی عبادت اندر کے سکھوٹ سے حضرت عبداللہ بن مبارک یہ جہاد اندر کے سکھوٹ سے لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک آپ ان کے تمدیل کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے جہاد کی کبھل مری فضلیلہ ہے اس لئے ہمیں ان کا دیان نہیں یہ ہمیں دیان ہے کہ جہاد کی کبھل مری فضلیلہ ہے میرے وہ حضرت سے کہہ آپ کے یہ امتی حضرت عبداللہ بن مبارک ہم نے یہ خاتم ہیا تو حضرت محمد بن عبرہیم آتے ہیں کہ خاتم نے کیا نہیں کہا ہوا تھا کہتے ہیں کہ آن بکور مدینہ میں عبادت کرنے والے آن بکور مدینہ میں عبادت کرنے والوں اگر تم جاہدین کو دیت لیتا یعنی حضرت سوزر بن آیاد پتہ رہے ہیں اگر تم جاہدین کو دیت رہتا جا نہیں لیتا تو تجھے معنی کو ہوتا ہے کہ عبادت میں ہے یہ ایک کھول ہے عبادت کیا ہے یہ ایک کھول ہے اگر تم جاہدین کے کارناموں کو دیتا تم کہتے سے اثر عبادت ہی یہی ہے تم اپنی عبادت کو ایک کھول سمجھو جو سرے میں چالک ہوئے کر کہتے ہیں کہ اے بے سس اے بے سس ہے جو اپنے رساروں کو اپنے آنسوں سے پر کرتا ہے یعنی رب کی عبادت کے مزمید ہے رب کے آزار سے در رہا ہے خون کر رہا ہے رب کے آزار سے دکتا ہی ہے اس کی آنسوں سے آنسی چاری ہے آپ کو معنی ہمارے کیا ہے جو اپنے رساروں کو اپنے آنسوں کے ساتھ کرتا ہے اور ہم اپنی بردنے کتنا کر خون کے ساتھ پر کرتے ہیں یہ سم کو خون کے ساتھ پر کرتے ہیں اپنی بردنے کتنا کر تیسرا سور کیا سا کیا کہ کسی کا دھوڑا باٹن کو دکار کامت اندر وہ لگا رہتا ہے چھتا نہیں تو ہمارے دھوڑے صبح کے وقت سے لے کر چھان تک حملہ کرتے ہیں لیکن یہ دھوڑے سواب کندر کنی نہیں لاتے ہیں ان کے سواب کندر زیادی ہے دوسرے بہت جارے ہیں جو انشان اپنے کام کار کے اندر لاتا ہے اس کے اندر سواب رہی ہمارے دھوڑے جو صبح پہ لے کر شان تو لگتے رہتے ہیں پھوڑے نہیں سکتے ہیں اگر کیا کہا تم اندر کے خسنوے سنتے ہو یعنی تم خسنوے لگتے ہو خسنوے لگتے ہو اور ہم دھوڑوں کے تاکر کی خواہ اور پاکیزہ گھوڑے زبان ان کے جو خسنوے ہیں وہ ہم سے ہوتے ہیں جو ہم پر پرتی ہیں وہ امبر کی خصوصے سے کہیں زیادہ فضول کے لئے مالی ہے حضرت فرمیاء ہمیں حضور علیہ السلام کے سلاح آخر میں حدیث پہنچی ہے جو بلکہ سچی ہے کہتے ہیں جس میں جواب کی کوئی گنجاس ہی نہیں ہے یعنی حضور علیہ السلام کے جو فرمان ہمارے پاس پرنچا ہے جہان کے مارے میں اس کے اندر جواب کی کوئی گنجاس ہی نہیں ہے اتنی فضولت ہے کہ جس شخص کی ناعت میں اللہ کے گونہ کی زبار داخل ہو اللہ کے گونہ کی زبار ہے داخل ہو کیا ہوا اس میں جہنم کی بڑھتی ہوئی آج کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی یہ اللہ کا دھوڑا کون سا ہے وہ اللہ کا دھوڑا جو جہان کے اندر لڑائی کلیو چل رہا ہے دو رہا ہے اس کے پاہوں کے ساتھ جو خاک ہے وہ انسان کے ناعت اندر پڑے تو میرے محلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ناعت اندر جو پڑھنے والے ساتھ ہے یہ ایسی فضیلہ کا پڑھنے والی ہے کہ جہنم کی جو آج ہے اس ناعت اندر تبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی تو اس ناعت اندر وہ خوبار ہے جو آج سے بہت ہی جوا پڑھنے والی ہے آج سے بہت ہی جوا پڑھنے والی ہے کہ خدا کی پتیمہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے خدا کی پتیمہ کتاب جو سچ کہہ رہی ہے کہ شہیل مرنہ نہیں ہوگی وَلَا تَطُولُوا رُمَئِ اُقْتَلُوا فِي سَمِنِ اللَّهِ اَمَّا بَلْ اَعْيَاءُمْ وَلَا تِلَّا تَسْحُرُو جو کہہ دیں گے اسے یہ دیں گے وہ مر گئے وہ زندہ نہیں ہے برات کا قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے ایک اور پارے چندر آتا ہے کیا کہ تو ہے رب در زدر رب در زدر آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں یہاں تجلی زندہ نہیں بلکہ وہ رزق دیا جاتا ہے وہ سنے سام رزق کھاتے ہیں رب در زدر نے فرمایا بلکہ اللہ کے شعوروں جو کہتے ہیں کہ شہیر ربعہ ہے رب در ماتے میں تو شعور کی ہے وہ کہ اے شعور ہے جو کہاں اُنہیں کئی شعور رہی ہے تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے یہ اشار تھے تو جب حضرت محمد بن ابراہیم آپ نے محمد حرام کے میں پانچ کیا تو میں نے وہ خاطر جو تھا جاتے حضرت عبداللہ بن آیات رنجل اللہ عنہ آپ کو پکرا دیا جب آپ کو پکرا دیا حضرت عبداللہ بن آیات آپ نے وہ حضرت پڑ کر محمد بن ابراہیم آپ نے فرمایا جو حضرت عبداللہ بن ابراہیم اوہ ان کو کہا کہ کچھ کم حضرت عبداللہ انہوں نے کہا ہاں ہم حضرت عبداللہ بن آیات reduction تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں بول لے کے لوں یہ جاتے حیرت عبداللہ بنانہ مبارد رحمہ اللہ علیہ وسلم ہو آپ کے نئے طرف سے فرمان شرعہ دے گا وہ کیا فرمان ہے کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عبداللہ عبداللہ علیہ وسلمہ مجھے ایسا عمل بڈھائی ہے جو سب چیزوں سے زیادہ مذہب رکھنے والا ہوں ایک عمل بتا ہے تو جب اس نے کہا یا رسول اللہ اس جس کے عمل زیادہ سمار ہو تو انہوں نے یہ کہا ایک عمل بتا ہے جس کے مجاہدین کے سمار وہ مدر مل سکے تو مرمالی رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کیا تو یہ تاکر رکھتا ہے کہ وہ دن وقت روزو بھی رکھتا رہے اور نمازو بھی جا کرتا رہے اور نمازو بھی جا کرتا رہے یہ دن کو روزے رکھتا رات کے جو عبادت سکتا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جس لمحہ کے اندر تم نے رات کے عبادت نہ کی ہو آن جب بھرکنے کے برادر بھی آپ کے اندر ایسا طاقت ہے اس نے ایسا کیا رسول اللہ نہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترے اندر طاقت کیسے آ سکتی ہے یہ طاقت وہی پر نہ اصل کر سکتا ہے جو مجاہدین ہے مجاہدین کنانا یہ کسی کے لمحہ کے اندر کہ ہر ایک لمحہ کے اندر رکھ کی عبادت بھی ہوتی رہے روجہ کا سواہ بھی ملتے رہے تحجد کا سواہ بھی ملتے رہے زکاة کا سواہ بھی ملتے رہے حج کا سواہ بھی ملتے رہے ہر اسیار کا سواہ بھی ملتے رہے یہ کسی کی دورت ب pimہ ب disciplines آتی ہے یہ سکتا ہے وہ کون ہے وہ مجاہدین ہے وہ ہی حاصل کر سکتے ہیں جو رکھ کے رکھ کے اندر جو جہاد کر رہے ہیں یا جہاد کی تیارت اندر مسئلہ ہے جہاد ابھی شروع رہی ہوا میدان کر رہے وہی یہ اگرچہ روزہ نہیں رکھا ہوا لیکن ان کو روزہ کا سواب ہی دیا جا رہا ہے ان کو جہاں جہاد کا سواب ہی دیا جا رہا ہے حج کا زکاة کا نماز کا ساری چیزوں کے سواب دیا جا رہا ہے صرف مجاہدین کی یہ جہاں میں فضلت ہے اور ایشی کی فضلت نہیں ہو سکتی اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے کے لئے محضور ہے حضرت ابو امان رضی اللہ علیہ وسلم بھرسیمان بن مادہ ہے اس کے مراہ فرماتے ہیں حضور علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا بہت بڑا فتنا ہے کہ جس کو درانے کے لئے حضور علیہ وسلم سے لے کر حضرت اس آفتا سابن میریوں نے اپنی امت کو جرایا یہ کوئی محمودی صلی اللہ علیہ وسلم در جال پیدا ہو چکا پیدا ہونا نہیں در جال پیدا ہو چکنا ہے میرے محمد کے جنونے سے بھی بہلے حضرت تمین داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت تمین داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مولا پاک در جال کے ساتھ ہوئی یہ بہت واحد صحادی ہیں پہلے صحابی رہ کے جس وقت انہوں نے ملاقات کی بجال کے ساتھ جب ملاقات کر لیے پھر حضور کے پاکے آنکہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کے سارا ماجرہ سمائے ہوں آج سمائے ہوں جتنی مرگ ترقی کر گئے لیکن ان کے پتر یہ بجال کا ہاں پہ ہے لیکن حضور کمین دار مضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی ملاقات بجال کے ساتھ ہوئی ہے مہورت پر اس کے جسمہ ہے لیکن زنجیروں کے ساتھ جترا ہوا جب رب حضور کا حکم ہوگا تو وہ بجال پر آئے گا پھر دنیا تبا خروض کرے گا تعدہ ہوگا نہیں حدیث کو اپنا جا تو دنیا تبا خروض کرے گا چالیس دن ہوں گے اس کے پاس وہ آگے علاقے اس کی تشریح ہے کہ ایک دن کتنے دن کو ہوگا میں نے محضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنوائے کہ ایک دن کے پاس آگے کہے گا کیا کہے گا اس کے پاس آئے گا آگے کہے گا آئے گا آئے گا آئے گا ان بحضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا وہ دنیا کہے گا کہ میں کوئی ترے ماں پاک زیدہ کر دوں کیا کہ وہ مجھے خدا مانے گا دنیا کہا اور ارابی کو تو جب وہ دنیا کہے گا تو وہ دنیا اس کے ماں پاک زیدہ کرے گا زیدہ کر کے جب ان کو سامنے پیس کرے گا وہ پر جال دو ہے وہ ماں پاک سامنے لائے گا اصل اس کے ماں پاک نہیں ہوں گے بلکہ وہ شیطان ہوں گے شیطان دو ہے میرے محضور کی صورت کے علاوہ باتا ہے شیطان ہوں گے شیطان اب وہ شیطان ہوں گے فاکون اللہ ہوں شیطان آنی تو وہ دو شیطان ہوں گے تو اس بندے کے ماں بھی بن کر آئے گا اور بیداتی بن کر آئے گا شیطان ان کی صورت بن کر آئے گا جب بن کر آئیں گے ایک طبیعہ ہو وہ اس کے ماں پاک جو شیطان ہوں گے صورت ماں پاک بھی شیطان کریں گے آگے کہیں گے یا میرے گا اے ہمارے بیٹے اس کی پیاری بیٹا کیا کہیں گے اے بیٹے اس کی پیاری بیٹا اب بچاؤ اس وقت انسان اپنے باپ کی نامانے پر ہوگا گئے یا اتنے دنوں پاک میرے باپ کی نامانے پر زندہ ہوا اپنے باپ کی نامانے پر زندہ ہوا میرے باپی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رب کا بیٹاہ یہ ہے وہ حیات کے اندر نہیں ہو سکتا جب فرق ہو جائے گے مرنے کے بعد رب کا بیٹاہ ہو سکتا ہے زندہ ہوتے ہوئے رب کا بیٹاہ نہیں ہو سکتا جو تجار ہوگا پہلے 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 میں مبی ہوں پہلے پہلے میں رب ہوں رب کا دامت کرے گا اس کے بعد جنت بھی ہوگی دوزا کو ہوگی ہر ایٹی لوگی بندے کو میرے گا بھی صحیح زندہ بھی کرے گا لیکن میرے محیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوتے آ گیا تو میں اس کے لئے کافی ہوں یہ حدی سے بات الفاظر کریں گے حدی سے بات الفاظر کریں گے یہ حدی سے بات الفاظر کریں گے میرے محیر فرمایا اگر میرے ہوتے 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 آ گیا تو میں کافی ہوں میرے محیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بسائل کر گیا میرے بات آیا تو میرے محید صلوح السلام نے کرمایا کہ فتر جدی جیدہن حیدہن نقصہ ہے واللہ خلیفہ کی آیا کل ونسل میرے محید صلوح السلام نے کرمایا کہ میں ایک بند میں اپنا خوال ضرور رکھنا ہے بجائی کے آنے کی تیاری کرنی ہے اس کے بہترابی ترائی کرنی ہے تو میرے محید صلوح السلام نے کرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں ذکاقی ہوں میں تمہارا خلیفہ ہوں میں تاکیہ ہوگی بجل کو اگر میں وصال کر دیا میرے محبت فرمایا اللہ خلیفہ کی عالی مسلم ہے رب تعالیٰ میرا خلیفہ ہے کیا فرمایا ہے رب میرا خلیفہ ہے یعنی رب تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں رب تعالیٰ کے محاری مدد فرمائے گا تو یہ بہت بیرا فکرہ ہے یہ آج حالات چل رہے ہیں یہ وہی حالات ہیں جو فلسطین کے اندر چل رہے ہیں تو یہی وہ مقامہ جس مقام مقام اللہ پہ حلسطین کے اندر یہ بات مقدس کے پاس وہاں پہ حضرتی صلی اللہ صلی اللہ چلی بجل کو باطل جہنم کریں گے تو اس لیے ہم جو صاحب کے سب اگرات ہیں یہ تحییہ کریں کہ اسرائیل کے ہیں ان کے پاکستان کے اندر سارے آج حلسطین بھی کریں ہیں اس کا بھائیت بات کیا جائے ہم اگر حلسطینوں کے ساتھ مل کر جہاد رہی ہی کر سکتے کہ پھر ہمارا حق بن چاہے کہ نہیں بن چاہے جہاد کا انسان کے پاس جو ہے وہ جہاد کی طلب یا نہیں چاہیے تو نہ مجھا ہوں نہ جہاد کرے تو یہ بندہ جہاد کی طلب نہیں کرے جار رب تعالیٰ کے سامن جہاں پیش ہوگا رب زجاجہ امائزہ کیا جہاد کی طلب کیا تھا جہاد کی طلب کیا تھا جہاد کی خواہش کی تو نے پر لیتن کر اگر ہم نے تحییل نہیں کی تو میرے ہم اگر رب زجاجہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے ابھی سب پاکpel فائد تو پاکھر صاحب تو میرے مہم بتا ہم آنکھ کے عمد اگر دیکھنے والا ہو تو خلصینی پساب اس طلب کی تساہب ادھا کرو کہ نہ کوکوکوکوکوو نہ پرسی کیو نہ مریندہ کیو نہ ان کے ایسیاں کو اس پر امار کرو پاکھر صاحب کے شاہر حق میں ہو سکھی پھر پیسیل کی لیکن وہ ہماری دعا کو ہمارے پاس ہے کیا وہ صحابہ میچے ان کے پاس ہے شیخی کیا وہ انہوں نے یہوبہ نصارے کیوں نے نہیں پوکر دیا آج ہم نے یہوبہ نصارے کو اپنے اپنے مسلح کیا یہ متحر حمارت دلی ہی ہے اب متحر حمارت دلی ہی ہے اب جائسنا کیوں نہیں کر رہے جنگ بندی کیوں نہیں کر رہے ہم نے کہتا ہے یہ اس رہی ہمارا باق اگر آج ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کر سکتے ہماری مضبوری ہے تو پھر بائی کارٹ کر سکتے ہیں اگر بائی کارٹ نہ کیا تو کل کونک مارے دل ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام ہم سے پوچھ لیں تو اس حال سے وہ دن آنے سے پہلے ہم اسرائیلی ایسیا کا بائی کارٹ کیا گئے رب زیزہ کی باردہ کے لئے رب زیزہ ہم ساتھ کو قرآن حدیث کرامر پر ہوتا ہوتا زندگی بسر کرنے کی طور پر دعا فرمائے مما علیہ اللہ اللہ براہ و مبید